ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہو رواہ ابن ماجہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والے دونوں پر لانت کی ہے دوستو طلاق کے باب میں قرآن کریم نے بہت واضح احکامات دیئے اطلاق مراتان قرآن کہتا ہے طلاقیں دو ہیں یعنی رجعی طلاق جس کے بعد عورت سے رجوع ہو سکتا ہے وہ دو طلاقیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفَ وَتَسْرِحُمْ بِإِحْسَانَ یعنی اگر مرد نے ایک طلاق دی ہے یا دوسری طلاق دی ہے تو اس کے لئے جائز ہے کہ عورت کو اچھے طریقے سے رکھ لے یا اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دے لٹکائے نہ اس کے بعد قرآن نے خلا کا ذکر کیا اور خلا کے بعد چند لائنوں بعد قرآن کہتا ہے فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُمْ مِنْ بَادُوْ کہ یہ دو طلاقیں تو ہو گئیں اگر کوئی اس کے بعد طلاق دیتا ہے تو اب یہ تیسری طلاق ہو گئی تو قرآن کہتا ہے تیسری طلاق کے بعد یہ عورت اس مرد کے لئے حلال نہیں ہے یہ اس کے نکاح سے نکل گئی ہے اب اس کے لئے اس کے ساتھ نکاح کرنا دوبارہ جائز نہیں ہے ہاں ایک صورت قرآن نے بیان کی کہ یہ کسی اور مرد سے شادی کر لے اتفاق سے ان دونوں کی آپس میں نہ بن سکے پھر یہ عورت پہلے مرد سے پہلے شعور سے شادی کر سکتی ہے ہمارے یہاں اس کو بہت بگاڑ لیا گیا ہے یہ ایک اسطلاع بن گئی حلالہ کرد والے کسی نے طلاق دے دی اب طلاق دیتے ہوگا تو سوچا ہی نہیں ہمارے معاشرے میں سوچتے نہیں جب طلاق دے دیتے ہیں اس کے بعد سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں اب کیا کریں جی آپشن دیں جی بتائیں جی کیا ہو سکتا ہے اور میں ان لوگوں پر حیران ہوں جو لوگ فوراں یہ آپشن دے دیتے ہیں کہ جب حلالہ کروالے ایسی چیز کی اجازت جس پر اللہ کے نبی نے لانت کی ہے اس کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں تو اس لئے یہ آپشن نہیں ہے یہ سیرے سے ہی نہیں ہے ہاں مرد اپنے لئے کوئی عورت تلاش کرے عورت اپنے لئے کوئی مرد تلاش کرے ان کی عائزہ قربہ ان کی شادی کریں اگر ان کی آپس میں نہ بن سکی بعد میں کبھی کوئی ترتیب ایسی ہو کہ وہ پہلے شہر سے نکاح کرنا چاہے تو یہ صورت تو ہے لیکن جیسے ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ حلالہ کروالے لہذا شرط لگا کے نکاح کر لیا اللہ کے نبی کی لانت ہے ایسے شخص پر اس لئے قطعاً ایسی آپشن اختیار نہ کریں ایسی صورت اختیار نہ کریں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور دیں